السلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی امیسی طرح موجود ہے دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی اینڈ دعوت شو تو دوستو آج آپ سے بات کرنا جا رہے ہیں جو کہ ہمشی طرح ہمارا سیگمنٹ ہے ٹاپ ٹن آئی پیل نیوز لے کر آ رہے ہیں ریگولر بیس پہ آپ کے لیے تو اس سے پہلے کر آپ ایمار چینل پر نیتو چینل کو سبسکرائب کر کے اور آپ بھی فین آئی پیل کے تو لازمی سے ساتھ لے کے بیل ایک ان کو بجانا نہ بھولیے گا کیونکہ ساری اپ ڈیٹس آئی پیل کے آپ کو یہی پر ملیں گی بات کا آغاز کرتے ہیں جی نمبر اون خبر کو لے کر تو کل جو ہے وہ چیلنج کیا گیا آر سی بی ٹیم کے اندر جس پہ یارکر چیلنج تھا اور آر سی بی کے بولرز کو مانے تھے یارکر جن کے اندر تھے بڑے بڑے بولرز شامل تھے نبدیب سینی شامل تھے سینی شادف شامل تھے اور سری لندہ کے بولرز شامل تھے انہوں نے جب یارکر مارے جو ویرات کولی نے دعوت خوشی کا اظہار کی آئے ہائے ہائے علی یہی بات بتاتی ہے کہ آر سی بی کیوں موسٹ انٹرٹیننگ ٹیم ہے آئی پیل کی کیونکہ ایک ایک وہ چیئرز کرتے ہیں ایک ایک مومنٹس کو چاہے وہ بچارے ابھی تک آئی پیل ٹروفی نہیں جیت سکے ہیں لیکن جو ان کی جو انجوائے کرتے ہیں اور سب کو فینس کو جتنا انٹرٹین کرتے ہیں شاید ہی اتنا کوئی ٹیم انٹرٹین کرتی ہو برحال ویرات کولیو اور یوزی چہل ہو گئے ایک ایک جو اتا نا ایک ایک بال اور ایک ایک جورکر پہ جو ہے وہ چیر اب کر رہے تھے نفدیب سینی یہ سپیڈ سٹار ہے ڈیڑھ سو کی سپیڈ مارکے ہیں یادف کی سپیڈلی ڈیڑھ سو کی ہے تو وہ ایکسپریس بالر ہیں لیکن اچھا کرنا پڑے گا سراج بھی ہے ان کے پاس تو میرے خاصے ان کو کچھ دمدار اگر آپ بات کریں تو آر سی بی کی اس سے پہلے پرسوں ترسوں کی بات ہے ای بھی ڈیو لے سویرات کولی کور ڈرائیف کی پریکٹس کر رہے تھے چھکے مار رہے ہیں نہیں چھکوں کی بھی پریکٹس بھی کر رہے تھے کور ڈرائف کی بھی پریکٹس کر رہے تھے مطلب فل جو ہوں موڈ میں نگر آرہی آر سی بی اس سے پہلے اگر آپ بات کریں تو وہ بڑا مشہور ہوا گیا دو تین دن سے بلکہ اس پورے ہفتے کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ روحید نے جو چھکا مارا تھا وہ بس کے پر چلا گیا تھا بس کے پر مارا ہے انہوں نے اور دھونی صاحب جائے انہوں نے بھی اونچے اونچے چھکے مار رہے ہیں اور ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کا جو آئی پیل تھا سب سے لمبا چھکا 11 میٹر کا وہ بھی دھونی کا تھا تو فیرس نے تو امیدیں لگا رہی ہیں کہ اس سال کا بھی جو چھکا ہوگا اونچا وہ دھونی ہی ماریں گے صحیح ہو گیا اچھے سیکنڈ نمبر پر جو آ رہی تھی وہ بریٹھ ہاک کے حوالے سے آ رہی ہے جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے انہوں نے جو پلائنگ 11 بنائیا ہے ایک آئی پیل کو لے کر لیکن اس کے اندر آل ٹائم پلائنگ 11 میں دھونی کوئی شامل نہیں کیا مجھے بڑی حرانی ہوگی ہے ایلی کہ اگر آپ اس بندے کو آپ نے باہر کر دیا جس نے سب سے زیادہ پلے آفز کھیلے ہوئے ہیں اس کپتان کو آپ نے باہر کر دیا جس نے اپنی جس طرح پوری ٹیم کو اٹھایا گا تھا میں تو کہتا ہوں کہ چنائی میں سے اگر آپ دھونی مائنس کر دیں تو چنائی پر چنائی نہیں رہتی ہے سی ایس کے رہتی ہی نہیں ہے وہ تو بات ہے کہ انہوں نے ایسا پلائر بھی چھوڑے ہیں ایسا کپتان بھی چھوڑے ہیں پلائنگ 11 میں ہٹا دیا اور کین ویلیمسن کو کپتان منایا میں تو اس کو بالکل ان کو مطلب مجھے نہیں میں سمجھتا تھا کہ اپنا یوٹیپ چینل بھی ہے ان کا کچھ نالج وغیرہ ہوگی انہیں کرکٹ کی لیکن جس طرح انہوں نے ٹیم بنائی ہے تو میں تو خالی ایک ہی بڑی ڈیوز کر سکتا ہوں کہ شیم اور آپ کے لیے زیرو ہی نالج ہے آپ کو کرکٹ کی برل اگر آپ بات کریں تو انہوں نے ڈیویڈ وارڈل اور روید شنما کو کپتان رکھا ہے ایک اور پہ ویراد کولی کو رکھا ہے دو اور پہ کین ویلیمسن کو رکھا ہے جوزی چہل ہیں بھووی کمار ہیں جسپرید بھوم رہے ہیں ٹیم تو بہت اچھی ہے لیکن میں اس میں دھونی میں کو چاہتا تھا اور کپتان دھونی کو مچھاتا تھا برل فیلال ان کی مرضی ہے انہوں نے جسی بھی جو ہے وہ ٹیم بنائی ہے لیکن مجھے نہیں سمجھائی کہ انہوں نے اس دھونی کو کس بیس میں نکال دیا بھائی سب سے زیادہ جس نے پلے آفز کھلے ہوئے ہیں اس پلیئر کو اگر آپ نکال دیں گے آئی پیل کی ٹیم سے تو کچھ بچتا نہیں ہے صحیح صحیح اس کے بعد جو آ رہے گی وہ آ رہے ہیں نمبر تھری پر نیرڈ میڈوکس جو ہے وہ کریں گے جی اس کو آئی پیل کو ریپریزنٹ کریں گے نیرولی میڈوز جو ہے یہ فوکس سپورٹس کی جو ہے وہ پریزنٹر تھی آپ نے دیکھایا کہ وہ مطلب کہ بڑا ڈیٹین ہوتے ہیں کھلاڑیوں کے پاس جاتی ہیں کسلس پوچھتی ہیں ہاں جی اور شوال شوال لگا کے رکھا بہتا ہے تو اب وہ جو ہیں آئی پیل کی فورر پریزنٹر ہوں گی انڈیا کی طرف سے بھی ہوں گی دو تین لیکن فورر پریزنٹر جو ہیں انہیں سائن اپ کر لیا ہے بی سی سی آئی نے اور آئی پیل کے لیے وہ یو ای کے لیے روانہ بھی ہو گئی ہیں تو اب نیرولی میڈوز جو ہیں وہ آئی پیل کی پریزنٹر ہوں گی بڑی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پیاری بھی ہیں یہ تو مزہ آئے کہ سارے انٹرٹین ہوں گے کیونکہ وہ جو ہیں وہ کھلاڑیوں سے مزے مزے کے سوال پوچھیں گی رشب پاند کے ساتھ بڑا شغل بھی لگا تھا جب بھارت جو ہے وہ آسٹریلیا کا ٹور کیا تھا جب انڈیا جیت کرائی تھی اس ٹھنم بڑا رشب پاند کے ساتھ شغل بھی لگا تھا جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میں بیبی سیٹر بنوں گا ان کے بچوں کا انہوں نے بڑا شغل بھی لگا تھا صحیح اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ شیئے بختر کے والے سے آ رہی ہے ویرات کولی کے والے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ ریوی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے ویرات کولی جب 2011 کے اندر آئے تھے اس ٹیم وہ بچے تھے اور اس ٹیم کے جو بولر تھے اب کے بولروں میں بڑا فرق ہے اور ان کا ایرہ بڑا آسان سا رہا ہے ہاں عجیب سا مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ ویرات کی بیچ میں وہ سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے بات کر رہے تھے اس میں تعلیف بھی مجھے کہیں کہیں کرتے ہیں نظر آئے ہیں کہیں کہیں وہ مجھے لگتا ہے نظر آئے کہ وہ بیسیک کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ویرات کولی مطلب بریڈ ٹو می ہے مطلب انہوں نے کہا لائک بریڈ ٹو می یعنی کہ بچ کانا یہ چائلڈش ٹائپ نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ بطلب وہ میرے آگے بچے ٹائپ ہیں اس ٹائپ کی کوئی انہوں نے بات کی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا یہ بولا کہ اگر آپ بات کریں دوہزار دس دوہزار گیارہ میں ویرات کولی کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ ویرات کی یہ اس میں ویرات کی تو کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ ان کو ہلکے بولر ملے ہیں اور وہ خوب رنز بنا رہے ہیں اور بلکل وہ اس ڈیکیڈ کے سب سے بڑے بیٹس مین ہیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس ڈیکیڈ میں ہوتے ہیں جب ہمارے والی ڈیکیڈ میں جب وقار تھے وسیم تھے میتہ انہوں نے اپنا آپ کا خود بولا اور میگرا وغیرہ کا انہوں نے بولا انہوں نے کہا اس ایرہ میں اگر ہوتے جس ایرہ میں سچن کھیلے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاید ویرات کولی اتنے بڑے بیٹس مین نہ ہوتے لیکن بات علی یہ نہیں ہے جب جس نے پروف کیا اپنے ایرہ میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورلڈ کلاس بیٹس مین ہیں اور ویرات کا نام اگر آپ لیں تو آج کی ایرہ میں آج کی دنیا میں کوئی بھی نام لیتا ہے تو ڈان برینڈ میں سچن ٹنلوز کا سب سے بڑے بیٹس مین آتے ہیں اور اس کے بعد آپ تھرڈ میں ویرات کا ہی نام لیتے ہیں کیونکہ اور سچن ایمن خود کہتے ہیں کہ جو میری سنچریز کا ریکارڈ ہے میری رنس کا ریکارڈ ہے وہ ویرات کولی توڑ سکتے ہیں تو شعیب نے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے تعریف کی کہ اس ایرہ کے سب سے بڑے بیٹس مین ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ دو دار دس دو دار گیرہ میں ویرات کوئی جانتا نہیں تھا تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میچورٹی تھوڑے ٹائم بعد آتی ہے جب شروع شروع میں بندہ آتا ہے اس ٹیم نہیں اتنا میچورٹ پاتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سپر سٹار ہے تو تھوڑی تھی شعیب وقتہ نے غلط بڑی یوز کیا تو میں تو نہیں کہوں گا کہ شعیب وقتہ پتہ نہیں کیوں وہ غریب سٹیٹنٹس دیتے ہیں خالی میڈیا میں رہنے کے لیے کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں تو ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں تو ادھر ہوتے ہیں ابھی بھی دیکھیں دو پاکستان میں بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ چیف سلیکٹر جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں لیکن پھر انہوں نے کہا دیا پہلے شروع میں آیا کہ شعیب وقتہ کہہ رہے ہیں بننے جا رہا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں بننے جا رہا مجھے خود اطلاع نہیں ہا پھر انہوں نے کہا ہاں میں خواہی ضرور رکھتا ہوں بننے کی تو مطلب ادھر ادھر رہتے ہیں کیونکہ بات کے ویلیوت نہیں رہی نہیں ایٹس کیمپ ہے یو اے ای میں وہ انہوں نے جوائن کر لیا تو بڑی خوش خبری ہے مومی انڈیس فانس کے لیے کیونکہ پلاڈ علی فارم میں ہے اور پلاڈ کے بڑے بڑے چھکے دیکھنے کے لیے تو سارے تیار ہیں اور پلاڈ لاسٹ یہ اتنی فارم میں نظر نہیں آئے تھے اور اس بار وہ فارم میں ہے تو مومی انڈیس کے لیے میرے خواہد سے اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہو سکتی کہ لور میڈل آرڈر میں آپ کے پاس ہاردک پانڈیاں ہو آپ کے پاس سکیرن پلاڈ ہو میرے خواہد سے اتنا اچھا جو فنشنگ لائن کا جو آپ فنشیس اتنے اچھے کسی بھی ٹیم کے پاس ہیں جیتنے مومی انڈیس کے پاس ہیں تو بہت مزا ہے گا ایون کورنال پانڈیاں بھی ٹھیک تھاک بیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن ہاردک اور پلاڈ یہ بہت بڑی بیک بون رہیں گے لاسٹ میں مومی کے لیتے ہیں ملکل اور کامران اکمل کیونکہ پاکستان کی بگٹ کیپر ہیں اس کے بعد انہوں نے بڑا بیان دیا انہوں نے ایم ایس دھونی کے والد سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ ایم ایس دھونی ایک بڑے کھلا رہی ہیں کامران اکمل کا کہنا ہے تھا کہ ایم ایس دھونی کو انہوں نے ایک اور ان کا جو فیر ویل میچ اس کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے کہا کہ دھونی نے جتنا آئے ٹیم انڈیا وہ ورڈ کپس دھتا ہی ہیں آئی سی سی ایونٹس دھتوائیں ہیں آئی سی ایم بیس کپٹن رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھونی کو جو ہے وہ فیر ویل میچ بھی ملنا چاہیے لیکن دھونی کو نہیں چاہیے فیر ویل میچ اگر چاہیے ہوتا تھا وہ لے لیتے لیکن برحل انہوں نے یہ بات کی اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی انہوں نے کہا کہ دھونی پوری اگر آپ جو نئے لڑکیاں انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں اور سب کچھ یہ ہے کہ وہ دھونی کو فالو کر رہے ہیں کوئی بھی نیا وکٹ کی پر آتا ہے تو اس کچھ یہ ہے کہ وہ دھونی سے فالو کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی پیل میں بڑا انجوائے وغیرہ کیا ہے کیونکہ راجستان کی طرف سے جب وہ پہلے ایڈیشن میں کھیلے تھے تو راجستان جیت بھی گئی تھی شہن وان کپتان تھے اس ٹیم سویل تنویر پاکستان کی طرف سے کھیلے تھے اور اس ٹیم ان کو پرپل کیپ بھی ملی تھی لیکن برحال کامنا نکمل نے دھونی کے لیے بہت اچھے چھے ورسیوز کیاں کہ آل ٹائم لیجنڈ نے دھونی صحیح ہو گیا جس کے بعد جو خبر آ رہی ہے جی وہ گوتم گمبیر کے حوالے سے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یوگراج کو کہا ہے کہ ان کو مکمل سپورٹ کرنا چاہیے اگر یوراج سنگ واپس آنا چاہتے ہیں کیونکہ یوراج نے حالی میں جو ہے وہ پنجاب کرکٹ اسوسیشن کو خط لکھ دیا تھا کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ کو دوبارہ کھیلنا دیکھنا چاہتے ہیں تو یوراج نے کہا تھا میں ٹی ٹوئنٹی کھیل لوں گا پنجاب کی طرف سے دوبارہ تو گوتم گمبیر کا سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یوراج یا کسی بھی کھیلاری کا ایک اپنا پرسنل ہوتا ہے کھیلنا یا نہ کھیلنا آپ اس کو نہیں روک سکتے ہو اور اگر یوراج نے ڈیسیشن لیا کہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اور ہم یوراج کو بلکل کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹنگ ہم سب کے سامنے ایک مطلب مزہ انجوائے آتا ہے اور اگر آپ بات کریں دوزار گیرہ کا ورلڈ کپ میں فائنل میں تو گوتم گمیر شاندار چلے تھے لیکن پورے ورلڈ کپ میں جو ہے وہ یوراج جو ہے وہ مین اف دی سریز کا وارڈ بھی ملا تھا اور دھمال مچایا تھا جس کے بعد جو خبر آرہی وہ ممبائی انڈینز اور سی ایس کے کے ہم نے آرہی کہ دونوں عاملے سامنے آ چکے ہیں ممبائی انڈینز اور چنلائی سپر کینگ ایسا کیا ہوا کہ دونوں میں عاملہ سامنے کا ٹاکرا پڑا بتائیں گے داؤں ٹویٹر پہلی ان دونوں کی جو ہے وہ آپس پر صحیح طریقے سے جنگ چھڑ گئے کیونکہ جو ٹرن بیگو نائٹ اینڈر جیتی ہے آئی اینڈ وہ سی پی ایل شارعہ خان کی ٹیم اس میں پولارڈ بھی تھے اور بریبو بھی تھے تو ممبائی انڈینز نے سٹیٹس مارا بتا کہ پولارڈ از اچیمپین تو سی ایس کے نے بھی مارا بتا بریبو از اچیمپین چیمپین چیمپین بریبو از اچیمپین تو دونوں ہی جو وہ خوشیہ منا رہے ہیں باقی سپٹی میں انہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ پولارڈ اس کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بریبو از اچیمپین اور وہ کہہ رہے ہیں جی ممبائی انڈینز والے پولارڈ از اچیمپین اور دونوں ہی ٹھیک رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی چیمپین صحیح ہو گیا جس کے بعد نوے نمبر پر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ورات کولی نے اپنے ٹویٹر اینڈل پر شیئر کیا کہ کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے لوگوں نے کیا کہے ریپلائی دیئے یہ آج کل اگر آپ بات کریں کل سے یہ ٹرینڈ پر چلا ہوا تھا ٹویٹر پر بھی کیونکہ لوگ اس پر خوب مزاک مزاک جو ورڈ یوز کر رہے تھے ایک کہہ رہا تھا کہ کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے صرف ایک بریک اپ چاہیے ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا بس ایک آئی پیل چاہیے ہوتا ہے تو اس پر خوب لوگ جو ہیں وہ فن جو ہیں وہ بنا رہے ہیں بلکل اچھ اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ بھی دے دیتے ہیں براٹی خبر آ رہی ہے جی اس سے پہلے جو انہوں نے کوئی ٹویٹر میں لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انشکہ کیپک لگائی بھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میری اس میں وہ مطلب بلکل انہوں نے کہا تھا کہ میری پوری دنیا جو ہے وہ اسی میں کیونکہ ظاہر ہے ان کا بیبی بھی اور انہوں نے انشکہ ان کی دنیا ہے تو انہوں نے یہ لگایا ہے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے جی وہ ہر بجن کے واضح سے آ رہی ہے اون کرکٹ خلاصہ یعنی کہ ہر بجن کے واضح سے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ اچھا ہر بجن نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کل کی بات ہے اپنے افیشل اکاؤنٹس اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آج کل کرکٹ بڑا کریز ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑی ایکسائٹیڈ چیز لے کر آ رہا ہوں ویسے تو ہر بجن چھوٹی تھی چیز کو بڑی سی بات بنا دیتے ہیں لیکن ہر بجن نے جو ہے اب اس میں یہ لکھا آ رہا ہے اور اس میں ساتھ انہوں نے ہیشٹیک ڈالا تھا کرکٹ کا خلاصہ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ میبی سٹار سپورٹس میں آئی پیل میں ایسا گیس یا ایسا کرکٹ ایکسپورٹ وہ آ رہے ہیں یا تو کمنٹری بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ہمیں ہندی کمنٹری میں آئیں گے سٹار سپورٹس کے ساتھ یا ایک شو کوئی کرنے جا رہے ہیں آئی پیل میں ایسا ابھی پیشنگ گویاں کی جا رہی ہیں اس میں اس کے بعد جو آ رہا ہے جو سری شان کے والد سے آ رہی ہے لاس خبر ہے کہ سری شان کا جو بین ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد سری شان نے کہا ہے کہ میں آئی پیل بھی کھلنا چاہتا ہوں سری شان نے کہا ہے کہ میں ان کا بین ختم ہو گیا انہوں نے کہا ہے کہ میں دوبارہ سے دل سے اور اپنی پوری جان لڑا 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 کے جو آ پریکٹس کر رہا ہوں کیونکہ میں آئی پیل جو ہے وہ دوبارہ کھلنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھے کہ میرا گول ہے کہ میں کم سے کم انڈین ٹیم میں نہیں تو اٹلیس جو ہے وہ میں آئی پیل میں ضرور کھیل لوں اس کے لابہ کین وہ ایکس میں بتا دیتے ہیں وہ کل ہم نے بتا دیا تھا اچھا جی ویرات کولی کے حوال سے خبر آرے جی جی کین ویلیمسن کے حوالے سے کین ویلیمسن نے جو ہے میں ہم بتا دوں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹور کیا تھا جی ویسن ڈیز نے انڈیا کا جس کے اندر جو ہے انہوں نے بڑی جو ہے ویرات کولی کو اشارہ مشارع کیا تھا نوٹ بک کے پھر ویرات کولی نے بدلہ لے کے جو ان کو پھر اڑایا تھا تو ابھی وہ دوبارہ سن کا بیان کیا ہے کل ہم نے کیونکہ آلیڈی اس بارے میں خبر دے چکے تھے کل ہمیں اس بارے میں لیکن آج پھر بھی ہم نے اس میں ٹاپ میں شامل کر لیا کیونکہ خبر بڑی مزے کیا ہے ویلیمس نے جو ہے ہم ویرات کو دوبارہ چیلنج کر دی انہوں نے کہا جب بھی آمنہ سامنا ہوگا تو میں ویرات سے ڈلتا باتا کوئی نہیں ہوں میں دوبارہ ویرات کو نہیں چھوڑوں گا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا ویلیمس وہ بھول چکے گا کہ ایسی ویرات ان کی دولائی لگائی تھی اور نوڈ بکیں ان کی پھاری تھی بلکل جی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو آئیو کیسے نگلائی اپسیل ویڈیو کیجئے لائک چینل کیجئے سبسکرائب ساتھ اگر بائی لینک کو بچانا نہ بھولیے گا اگر آپ کو فالو کر سکتے ہیں لیکن دسکرپشن آپ کو فالو کر سکتے ہیں لیکن تو تکیل با بائی